دوستو گانا مغربی افریقہ میں خلیج گیانا اور بہر اکیانوس کے کناریک پورا من لیکن گریب اور پشماندہ ملک ہے اس ملکم گمل نام ریپبلک آف گانا ہے اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کوفی نان کا تلق گانا سے تھا کوفی نان نے دو ہزار ایک میں نوبل نام بھی حاصل کیا تمام افریقی ممالک کی طرح یہاں پر سب سے خطرناک مرض ایچائی وی ایڈز ہے گانا کی بادی کے صرف پانچ ویسا لوگ سیکریٹ پیتے ہیں یہاں کی عورت پہلا بچہ بائی سال کے عمر میں پیدا کرتی ہے اور ایک عورت اپنی زندگی میں اوست چار بچے پیدا کرتی ہے یہاں غربت ہونے کی وجہ سے لڑکیاں چھوٹی عمر میں ہی غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں بعض عورتیں بچوں کو پالنے کے لیے اس دندے میں ملوث ہو جاتی ہیں بے روزگاری کی وجہ سے یہاں کے مرد بھی خاموش رہتے ہیں اور اپنی بیوی بیٹی کوئی نجائز کاموں سے نہیں روکتے جس وجہ سے پیسے والے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں قانون نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے یہاں دوسری لڑکی ریپ کا شکار ہے دوہزار سولہ میں ویب سائٹ پونہب کے خلاف چالیس عواتین نے مقدمہ دائر کر دیا تھا جس میں انہوں نے ویب سائٹ پر الزام عید کیا تھا کہ لڑکیوں کو ترغیب دینے اور یقین دلانے کی گھر سے ان کو بتایا جاتا کہ اس کامین کی شنات راز رکھی جائے گی اور اس ویڈیو کو آن لائن شائع نہیں کیا جائے گا لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ ویڈیوز بنائی ہی اس مقصد کے لیے گئی تھی کہ انہیں شمالی میرکم انٹرنیٹ پر دکھایا جائے گھانا میں اس عمر 63 سال ہے یہاں پر مردوں کی اس عمر 62 سال اور عورتوں کی اس عمر 64 سال ہے اس ملک میں شرح تلیمت رکی 76 فیصد ہے گھانا کا کور اکبہ 2,34,567 کلومیٹر اور عبادی 3 کروڑ 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے گھانا کا سب سے بڑا مذہب عیسائی ہے ملک کی عبادی کے 78 فیصد لوگ عیسائی مذہب سے تلق رکھتے ہیں جبکہ 18 فیصد لوگ مسلمان اور دیگر لوگ مقامی مذہب سے تلق رکھتے ہیں یہاں کی 45 فیصد عبادی شہری اور 55 فیصد لوگ دہی علاقوں میں عباد ہیں گھانا کا سب سے بڑا شہر اور دارالکومت آکر ہے یہ ملک سارہ ڈیزارڈ کے ممالک میں سے پہلا ملک تھا جس نے 1907 میں ازادی حاصل کی گھانا کلونیکل نظام کے تحت غلاموں کی تجارت کے لیے کہم مرکز تھا پورتگالی مہمجو افریقہ میں سب سے پہلے گھانا کے سالو پر پہنچے یہ خطابی بھی گورڈ کوشٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یورپی حملہ وروہ کے خلاف گھانا میں تہتر سال تک شدید اور طویل جنگ بھی لڑی گئی یہ جنگ 1823 میں شروع ہوئی اور انیسوں میں جا کر اس کا خاتمہ ہوا 1833 میں برطانیہ نے یہاں پر غلاموں کی تجارت پر پبندی لگائی گھانا کے لفظی مطلب جنگ جمعوں کی سرزمین ہے یہاں کی سرکاری زبان انگلیش ہے جبکہ اکان سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے ملکی عبادی کے 67 فیصل لوگ اکان زبان بولتے ہیں گھانا میں ایک لاکھ دس ہزار کلومیٹر روڈز موجود ہیں یہاں پر موجود گاڑیوں کی تداد پندر لاکھے قریب ہے ہر ایک فرد کو 57 گاڑیاں دستیاب ہیں اس ملک میں کل دس ائرپورٹ موجود ہیں جن میں سے سات مکمل طور پر قابل عمل ہے گھانا میں موجود ریلوے ٹریک کی لمبائی 947 کلومیٹر ہے والٹا جیل دنیا کی سب سے بڑی آرٹی فیشل جیل ہے یہ جیل 8502 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہے درائے والٹا اس ملک کا سب سے بڑا درے ہے یہ ملک پاکستان سے تین گناہ اور انڈیا سے تقریباً دس گناہ چھوٹا ملک ہے گھانا میں ایک لاکھ 69000 مربع کلومیٹر زمین ذریع ہے جو کل ملکی رکبے کا ستر فیصد بنتی ہے گھانا کا سب سے انچہ شہر امڈ زوفے ہے جبکہ 52862 مربع کلومیٹر پر جنگلات ہیں ان جنگلات نے ملک کا تیس فیصد علاقہ گے رکھا ہے گھانا میں فراتے زار کی شرعہ 9.6 فیصد ہے ایک قریب ملک ہونے کی وجہ سے اس ملک کی آمدنی کا زیادہ ترین حصار بیرونی امداد پر ہے اس ملک میں 8700 کلو گرام سونے کے ذہائر موجود ہیں یہاں پر ٹیکس کی شرعہ 25 فیصد ہے یہاں پر آخری دفعہ کسی شخص کو 993 میں پھانسی دی گئی تھی یہاں کوست آئیکیو لیول تحتر ہے گھانا میں ایک شخص سلانہ 5 لیٹر تک شرعہ پی جاتا ہے ہر سال 2000 سے زائد افراد ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جاتے ہیں گھانا کی بادی کے صرف پانچ فیصد لوگ سگرٹ پیتے ہیں ایک آدمی اوستن چار سیٹ مہانا سگرٹ پی جاتا ہے گھانا میں 1954 میں عورتو کو وورڈ ڈالنے کا دیا گیا اس ملک نے 8 مارچ 1957 کو یونائٹنڈ نیشنز کو جوائن کیا 1964 سے 1992 تک اس ملک میں کئی دفعہ مارشلہ لگایا گیا 2019 کے ایک سروے کے مطابق گھانا فریقہ میں 80 نمبر پر سب سے زیادہ سونا برامد کرتا ہے گھانا کی آمدنی کا 49 فیصد سونے سے حاصل کیا جاتا ہے گھانا کا جنڈہ سرخ پیلے اور سبز رنگ کی تین پٹیوں پر مشتمل ہے جبکہ جنڈے کے درمیان میں ستارہ بھی لگایا گیا ہے گھانا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ رواج عام ہے کہ زن کو بچے کے نام میں ضرور شامل کیا جاتا ہے گھانا دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کوکوا پیدا کرتا ہے کوکوا کے بیچ چاکلیٹ بنانے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں گھانا کا شمار افریقہ کے پورا منترین ممالک میں ہوتا ہے مرشز بورس وانر ملاوی کے بعد یہ افریقہ کا چوتھا پورا منترین ملک ہے گھانا میں پاپولیشن گروتھ صرف دو فیصد ہے گھانا کے زیادہ تر لوگ ملک کے جنوبی سے میں عباد ہیں یہ لوگ شمالی سے میں عباد لوگوں سے مالی طور پر قدرے بہتر ہیں دوہزار ساتھ سے گھانا کے سالو سے خام تیل بھی نکالا جا رہا ہے اس ملک کے لوگ رنگین اور سلکی کپڑے پہنا پسند کرتے ہیں یہاں پر چھے سو پچاس مختلف قسم کی تیتلیاں اور دو سو پچاس مختلف اقسام کے پرندے پائے جاتے ہیں فوٹبال یہاں کا سب سے مشہور کھیل ہے گولی وارٹر فال گھانا اور مغربی افریقہ کی سب سے انچی آبشار ہے اس ملک میں کل چھے نیشنل پارکس مجود ہیں گانا فلم انڈسٹری انیسوسی سے کام کر رہی ہے زیادہ تر فلمیں دارالکومت آکنا میں بنائی اور شوٹ کی جاتی ہیں گانا کی انٹرنیٹ ڈومین ڈارڈ جی ایچ جبکہ یہاں پر موجود ویب سائٹس کی تداد تین ہزار کے لگ بگ ہے گانا کی تقریبا 37 فیصد بادی کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے جبکہ ملکی بادی کے 30 فیصد لوگ فیس بک اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں گانا کا کالنگ کورڈ پلاس ٹو ٹو تھری ہے جبکہ یہاں پر گاڑی دائیں ہاتھ پر چلائی جاتی ہے دوستو گانا کے کالجو کی تریف پوری دنیا میں ہوتی ہے یہاں پر تلیم کی حمایت کرنا پسند کرتے ہیں اس ملک میں سب سے بڑی اوپن ایڈیا مارکیٹ کو گھر کے طور پر جانا جاتا ہے یہ مارکیٹ کومبسی میں واقع ہے مقامی اور مسافر حضرات یہاں حاصل طور پر کپڑے اور جوتے خریدنے کے لیے جاتے ہیں اس مارکیٹ میں گریلو گوشت مقامی پھال اور سبجیوں کی فروت بھی کی جاتی ہے ملک میں بہت سے عیسائی اور مسلمان عباد ہیں مگر یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ رواداری انصاف پسندی کا حق ہر کسی کو حاصل ہے انیس سو ساون سے انیس سو کیاسی کے درمیان یہ ملک ازاد تھا مگر سیاسی بغاوتو کا ایک سلسلہ درپیش رہا ان سب کا احتتام تب ہوا جب لیفٹینٹ جیری رولنگ نے انیس سو اکیاسی میں اقتدار سنبھالا اور تمام سیاسی جماعتوں پر پبندی آئید کر دی یہ ملک کوکو بینز روز بڑی تداد میں ایک سپورٹ بھی کرتا ہے اور یہاں پر کٹائی کامل ہر سال اکتوبر کے مہینے میں شروع ہوتا ہے اس کی مجموع عبادی دو شاریہ ستائیس ملین افراد ہے اس ملک کی کرنسی کو گانین کیڈی کہا جاتا ہے یونیسکو کے ایک اندازے کے مطابق گوگل دوہزار سترہ میں اس ملک کے سترہ سال کے ناؤں لاکھ سترہ ہزار بچوں نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو کھو دیا تھا اپنے والدین میں سے کسی ایک کو کھو دیا تھا یہاں سلانہ بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں جیسا کہ جولائی کے مہینے میں باغی ٹو فیسٹیوال منائے جاتا ہے جو کہ ماہی گری اور موسم بہار کا مشہور ترین تہوار ہے اس ملک کی معیشت میں سلانہ چھے فیصد اضافہ ہو رہا ہے اس ملک کی اہم ذرائی برامداد میں تیل سونا پا مائل چینی کوکو مکھن کاجو اور گھری وغیرہ شامل ہے اس ملک میں لٹریسی ریٹ چھترہ شارعہ چھے فیصد ہے اس ملک کا نیشنل سیمبل بلیک سٹار گولڈن اگل ہے یہاں پر برث ریٹ انتیس شارعہ چھے فیصد ہے کانا میک سے زیادہ بیویاں رکھنا عام بات ہے اس ملک نے آئینو 1986 میں قائم کیا دوستو وڈیو چھے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں